بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں وسیم طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں مالو مار ٹی وی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گروہ میں ہم کون کون سے فالدار درخت لگا سکتے ہیں آسانی سے جن سے ہم تازہ فال اور آکسیزن حاصل کر سکیں سب سے پہلے میں انگور کی بیل کے بارے میں بات کرتا ہوں انگور کی بیل بہت آسانی سے گروہ میں لگ جاتی ہے اور یہ دو سے تین سال میں بڑا اچھا فال دینا شروع کر دیتی ہے میں نے گروہ میں یہ انگور کی بیل لگائی ہوئی ہے یہ تقریباً تین سال پہلے لگائی تھی پچھل سال اس پر کافی زیادہ پھل لگا تھا اور اس سال بھی اب یہ دیکھ رہے ہیں کافی پھل لگا ہوا ہے لیکن ابھی چھوٹا ہے چھوٹے انگور لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً دو سے ڈائیما میں یہ فل پک کر تیار ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی زیادہ مانشاللہ لگے ہوئے ہیں انگور یہ آپ دیکھیں کافی انگور اس میں لگے ہوئے ہیں اب یہ کافی چھوٹے ہیں یہ انشاللہ تعلیم دو سے تین ماہ میں جب بلکو تیار ہو جائیں گے اور یہ گر کے کسی بھی کارنر پہ ایک بیک سیٹ پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ جگہ کی زورت نہیں ہوتی ایک چھوٹا سا گڑے میں لگا دیں کارنر پہ اور اس کو مکان کے بیک سیٹ پہ آپ اوپر طرف چڑھا دیں جی دیکھیں جیسے جی میں نے اوپر بلکو کارنر پہ لگائی ہوئی ہے اور جی بلکو اوپر شاتھی کے اوپر میں نے چڑھا دی ہے اور اس میں کافی زیادہ فال اور تازہ آگسیز ہمیں مجسر ہوتی ہے کافی گزنیری سے ہو جاتی ہے اور کافی اچھے لگتی ہے انگور کی بیل کے علاوہ آپ گروہ میں مروض کا پودہ بھی لگا سکتے ہیں یہ میں نے مروض کا پودہ بھی لگایا ہوئا ہے اس پر بھی دیکھیں آپ یہ دیکھیں فال لگا ہوا ہے اور یہ کافی تھوڑی جگہ لیتا ہے یہ بھی اور بڑا اچھا فال دیتا ہے مروض کا پودہ اس پر کافی زیادہ مروض لگے ہوئے ہیں اور جہ تقریبا چار سال کا ہے لیکن جہ تقریبا دوسرے سال جو نہ امروض کا پودہ فال دینا شروع کال دیتا ہے اور کافی زیادہ مروض اس سے آپ کو تازہ و تازہ ملیں گے ابھی اس پہ بلک اور چھوٹے مروض آپ کو نظر لگے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مروض یہ دیکھیں یہ مروض یہ لگے ہوئے ہیں اور ابھی اور یہ اس میں مروض کا فیدہ یہ ہے کہ یہ مروض کے پودے پہ پھل ختم نہیں ہوتا ابھی آپ پچھلا توڑے ہوتے ہیں تو نیا پھل دورہ لگنا شروع ہو جاتا ہے فالدہ درخت ہے وہ میں نے گھر میں یہ کنو کو لگایا ہوئے ہیں یہ جو کنو ہے یہ میں نے لگایا ہوئے ہیں چھوٹا سا پودا ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی کنو کافی لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں اس کو بھی کنو کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں یہ بھی چھوٹا سا میں نے پودا ہی دکھیں یہ میں نے چھوٹا سا پودا ہے یہ درخت ہے یہ اتنا سا ہے پودا یہ بھی تین سال کا ہے اور اگلے سال پکے تیار ہوں گے اس کو کنیوں کا فصل ہے یہ کافی دیر میں پکتی ہے اور اس کو ساتھ آٹھ ماہ لگیں گے ساتھ آٹھ ماہ بعد کنیوں کے درخت فل تیار ہو جائیں گے لیکن دیکھیں اس کے لیے جگہ آپ کو بہت تھوڑی چیز دیکھیں میں نے جگہ اس کے لیے بھی اتنی جگہ دکھائی ہے آپ کو اور یہ ساتھ یہ امرود کا درخت ہے یہ ساتھ یہ دیکھیں گھر میں تھوڑی جگہ یہ بھی لگ جائے گا یہ امرود یہ چھوٹا اور ساتھ ہی دیکھیں یہ ہے وہ انگور کی بیل جو پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ تینوں درخت جو ہے یہ تینوں درخت جو ہے اتنی جگہ پہ لگے ہیں اس پہ زیادہ جگہ کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھیں میں نے ابھی یہ دو چھوٹے امرود جو تھے تقریبا پکے ہوئے تھے ان کو میں نے اتا لیا ہے یہ میں نے ایک اور پودا یہ لگایا ہوا ہے درخت یہ ہے مسمی کا درخت ہے اس میں آپ دیکھیں اس میں کتنی زیادہ مسمی ہیں لگی ہوئی ہیں یہ تقریبا چار پانچ مان میں یہ بھی پک جائیں گی یہ دیکھیں چھوٹا سا پودا ہے درخت ہے اتنا بڑا نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو کتنی زیادہ مسمی بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں مسمی اس کے ساتھ کافی تعداد میں اس میں مسمی ہیں لگی ہوئی ہیں اور یہ کافی اس کا سائز بھی کافی بڑا ہو گیا ہے یہ بھی آسانی سے آپ گھر میں لگا سکتے ہیں تھوڑی جگہ پہ ساتھ اس کے ساتھ ایک اور مروض کا درخت ہے اس کو بھی وہ امرود لگے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ میں نے یہ جو درخت ہے یہ چکو کا ہے پودا یہ لگایا ہوا ہے اور یہ ساتھ ایک اور مروض ہے اور یہ دیکھیں یہ در میں نے جامل لگائی ہوئی ہے ابھی جامل کو فل نہیں لگا لیکن یہ میں نے تھوڑ سی جگہ سے کافی زیادہ درخت لگا دی ہیں اس میں مجھے تازہ اکسیجن اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ بھل بھی ملتا ہے تازہ تازہ کھانے کے لیے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مجھے تازہ بہت زیادہ